میر تکی میر میر کی غزلوں کے کل چھے دیوان ہیں ان میں سے کئی شیر ایسے بھی ہیں جو میر کے ہیں یا نہیں اس پر ویواد ہے اس کے علاوہ کئی شیر یا قصیدے ایسے ہیں جو کسی اور کے سنکلن میں ہیں لیکن بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ میر کے ہیں ان کے شیروں کی سنکھیا پندرہ ہزار ہے اس کے علاوہ کلیات میر میں درجلوں مسنویاں قصیدے اور مرسی سنکلت ہیں 1933 میں آج ہی کے دن اگرنی تھی و سوفیسٹ مہلہ عدکاروں کی سمرتھک لیکھک وقتہ اور بھارت پریمی مہلہ ڈاکٹر اینی بیسینٹ کا ندھن ہوا تھا اینی نے بھارت میں ہوم رول لیگ کی ستھاپنا کی تھی سن 1917 میں وہ بھارتی کراشتری کاؤنگریس کی آدھیاکشہ بنی ان کی پتا انگریز تھی اور پیشے سے ڈاکٹر ڈاکٹر بیسینٹ پر ان کے ماتا پتا کے دھارمک وچاروں کا گہرہ پرباہو تھا ڈاکٹر بیسینٹ کے جیون کا مولے منتر تھا کرم وہ جس سدھان پر وشواس کرتی اسے اپنے جیون میں اتار کر اپدیش دیتی بیسینٹ بھارت کو اپنی ماتر بھومی سمجھتی تھی وہ جنگ سے آئیریش، ویوہ سے انگریز اور بھارت کو اپنا لینے کے کارن بھارتی تھی تلک جننا اور مہاتمہ گاندھی تک نے ان کے ویکتتو کی پرشنسہ کی بیسینٹ بھارت کی سوطنترتہ کے نام پر اپنا بلیدان کرنے کو سدیاؤ تطپر رہتی تھی 1948 میں آج ایک دن بولی ووڈ کے مشہور نرماتہ نردیشک مہیش بھٹ کا جنب ہوا تھا 1974 میں انہوں نے فلم منزلیں اور بھی ہیں سے اپنے نردیشن کی شروعات کی تھی مہیش بھٹ کی فلم سارانش کو موسکو انتر راشتی فلم اتصو میں دکھایا گیا تھا اور ساتھ ہی اس کی کہانی لکھنے کی وجہ سے انہیں سروش ریشت کہانی کا فلم فیر پروسکار بھی ملا مہیش بھٹ اپنے بھائی مکیش بھٹ کے ساتھ قبضہ نامک فلم کے نرمان کے ساتھ ہی نرماتہ بھی بن گئے مہیش بھٹ کا نام مشہور ابنیتری پروین باوڈی کے ساتھ کافی چرچہ میں رہا دونوں کی پریم کہانی کے بھی کئی قصے مشہور ہوئے کہا جاتا ہے کہ اپنی اور پروین باوڈی کی پریم کہانی پر ہی مہیش بھٹ نے فلم وہ لمحے بنائی 1989 میں آج ایک دن کیندری افریقہ کے اتیاچاری شاسک جان بدل بوکاسا کا ندھن ہوا تھا بوکاسا نے 1965 میں ودرو کے ذریعے راشت پتی ڈیویڈ ڈاکو کی سرکار کا تختہ پلٹ کر خود کو کیندری افریقہ کا آجیون راشت پتی گھوشت کیا 1976 سے بوکاسا نے خود کو سمرات کہلوانا شروع کر دیا تیرہ ورشوں کے شاسن کال میں بوکاسا نے اسنکھ اپراد اور جنسنگھار کی یہاں تک کہ ان پر نربکشی ہونے کا بھی آروپ لگا آخر کار 1989 میں اس جنتہ کے بھاری ورود کی وجہ سے بوکاسا کو ستہ سے ہٹنا پڑا اور ڈیویڈ ڈاکو دوبارہ راشت پتی بنے اور 2011 میں افغانستان کے پورو راشت پتی اور تالیبان سے وارتہ کے لیے گھٹت سرکاری شانتی پرشت کے شیرش وارتہ کار برحان الدین ربانی کی قابل میں ان کے نواز پر ایک آدم گاتی حملے میں حتیہ کر دی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ حملہ ور نے اپنی پگلی میں وصفورٹ اکپدار چھپا رکھا تھا ربانی ورش 1992 سے 1996 تک اور 2001 میں کابل کے راشت پتی بنے ربانی جمعیت اسلامی افغانستان کے نیتہ تھے انہوں نے یونائٹڈ اسلامی فرنٹ UIFSA کے راجنیتک پرمک کے روپ میں بھی کام کیا یہ ابھی بن راجنیتک دلوں کا ایک ایسا گڑ بندن تھا جو افغانستان میں تالیبان شاہسن کے ایک خلاف تھا ان کی سرکار کو کئی دیشوں اور سنیوکت راشت دوارہ مانتہ پرابط تھی موسیقی